سڑک پہ آپ نے ریلوے کروسنگ تو کئی بار دیکھی ہوگی جہاں پہ گاڑیاں ٹرین کے گزرنے کا انتظار کرتی ہیں لیکن نیوزی لینڈ میں ایک ایسی کروسنگ بھی ہے جہاں پہ گاڑیوں کو نہیں بلکہ جہازوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے بلوانیز ویلوگز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے ناظرین ریلوے سسٹم آج سے قریب دو سو سال پہلے اجاد ہوا تھا اور کیونکہ اس دور میں ٹرانسپورٹ کا ریلوے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لئے یہ ٹیکنالوجی سارے ممالک اپنانے لگے اور دھڑا دھڑا ریلوے ٹریک بچھانے لگے ریلوے ٹریک کو انسٹال کرتے وقت یہ چیز بہت اہم ہوتی تھی کہ جس جگہ ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا ہے وہ جگہ بلکل پلین ہو تاکہ ٹرین وہاں سے بہ آسانی گزر سکے لیکن بہت سی جگہیں ایسی بھی تھیں جہاں پہ ریلوے ٹریک بچھانا بہت ہی مشکل تھا کہیں اونچے اونچے پہاڑ تو کہیں بہتے ہوئے دریا آج ہم دنیا کے چند ایسے ہی امیزنگ ریلوے ٹریک دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون دنیا کا سب سے زیادہ سٹیپ ریلوے ٹریک سوٹزلینڈ میں موجود ہے یہ ریلوے ٹریک سوٹزلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں ایلپ نیچ ٹیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کی ہائیڈ 464 میٹرز ہے لیکن اس کی منزل ماؤنٹ پیلٹس ہے جس کی ہائیڈ 2128 میٹرز ہے یعنی یہ ٹرین سولہ سو میٹر کی انچائی صرف 4.6 کلومیٹرز کے ٹریک میں کور کرتی ہے اب چونکہ عام ٹرین کے ویلز میں اتنی گریپ نہیں ہو سکی اور وہ چڑھائی پہ سلپ ہو سکتی ہے اسی وجہ سے اس ٹرین کے ویلز گیر سسٹم کی مدد سے ڈیزائن کیے گئے تھے اور اترتے وقت ریل گاڑی سلپ نہ ہو 1889 میں لانچ ہونے والی یہ ریل گاڑی پہلے سٹیم انجن سے چلتی تھی لیکن 1937 کے بعد اس میں الیکٹرک انجن لگا دیا گیا 6. گزبون نیوزی لینڈ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں کا ائرپورٹ بہت ہی انوکھا ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ائرپورٹ ہے جس کے رنوے کو ایک ریلوے لائن کروس کرتی ہے اس ائرپورٹ کا کنٹرول ٹاور نہ صرف پائلٹ سے رابطے میں ہوتا ہے بلکہ ریلوے آفیس سے بھی رابطے میں رہتا ہے اگر پلین لینڈنگ کے کافی قریب ہوتا ہے تو ٹرین کو روک دیا جاتا ہے یا پھر ٹیک آف سے پہلے پلین کو ویٹ کرائی جاتا ہے رنوے پر سے جو ریلوے ٹریک گزر رہا ہے اس کو اس مہارت سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جہاز لینڈ ہوتے وقت کسی حادثے کا شکار نہ ہو اصل میں یہ ریلوے ٹریک تو پہلے سے ہی یہاں موجود تھا لیکن بعد میں اس جگہ پر ائرپورٹ کی کنسٹرکشن کا فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ ائرپورٹ کے لیے گزبون میں اور کوئی جگہ سوٹیبل نہیں تھی سوڑزلینڈ اپنی خوبصورتی اور ہریاری کی وجہ سے کافی فیمس ہے ان پہاڑوں پر ریلوے ٹریک بنانا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا بہنچہ دار دو سو ستر فٹ کی اوچائی پر موجود زرمت نامی ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں سے لے کر سینٹ موٹس تک all the way یہ ریلوے ٹریک پورے 291 کلومیٹرز لمبا ہے یہاں پہ ایک وقت میں ایک ہی ٹرین چلتی ہے جسے گلیشئر ایکسپریس کہا جاتا ہے پہاڑوں اور برباری کی وجہ سے یہ ٹرین بہت سلو چلتی ہے اس وجہ سے یہ پورا سفر آٹھ گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے اسی وجہ سے گلیشئر ایکسپریس دنیا کی سب سے سلو چلنالی ٹرین بھی کہلاتی ہے اس پورے سفر میں ٹرین ان پہاڑوں کے اندر سے 91 ٹرنل سے ہوتی بھی گزرتی ہے یہاں پہ ایک ٹرنل فرکا ٹرنل کہلاتا ہے جو 16 کلومیٹر لمبا ہے اور اسی سفر کے دوران ٹرین ایک ایسے بریت سے بھی گزرتی ہے جو ساڑھے چار سو فیٹ انچائی پر بنا ہوا ہے نمبر فور سویڈزر لینڈ میں ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے جہاں پہ ٹرین کو فلیٹ زمین سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی جنگا پر چڑھنا ہوتا ہے کیونکہ ٹرین کے انجن اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی چڑھائی پار کر سکیں اور اسی وجہ سے یہ وائیڈکٹ بنایا گیا تھا جسے بروسیو سپائرل وائیڈکٹ کہا جاتا ہے انہیں سو تین میں لانچ کیے جانے والے اس سپائرل بریش کا مقصد تھا کہ ٹریک کی انچائی کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے اس سپائرل بریش کی مدد سے ٹرینز بیس میٹر کی انچائی کو کافی آسانی سے پار کر لیتی ہیں اور اس طرح کا سپائرل ٹریک پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے نمبر ثری جہاں دنیا بھر میں ٹرینز ٹریک کے اوپر چلتی ہیں وہیں جاپان میں ایک ریلوے کا ایسا بھی نظام ہے جہاں ٹرینز ٹریک کے نیچے چلتی ہیں یہ اپنی طرز کا پہلا ریلوے سسٹم تھا جو جاپان میں لانچ کیا گیا 1971 لانچ ہونے والا یہ ٹریک دو سائٹس کو آپس میں ملاتا ہے جسے شونان مونو ریل ایٹوک کہا جاتا ہے اس ٹریک کی لمبائی صرف 6.5 کلومیٹر ہے اور یہ ٹرین سات سٹاپ پر رکھتی ہے اور بجائے اتنے سٹاپ پر رکھنے کے یہ ٹرین اپنے مسافروں کو چودہ منٹ میں اپنی منزل پر پہنچا دیتی ہے نمبر ٹو 415 کلومیٹر لمبا یہ ریلوے ٹریک تھائلینڈ کے شہر بین پونک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تھین بیوزاد شہر پہ ختم ہوتا ہے اصل میں اس کا نام برما ریلوے ہے لیکن حقیقت میں یہ ڈیتھ ریلوے بھی کہلاتی ہے اس کو ڈیتھ ریلوے اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے ورلڈ وار ٹو میں جاپان کی آرمی نے اپنے سولڈرز کو ویپنز اور کھانا پہنچانے کے لیے یہ ٹریک بنائے گیا تھا لیکن اس کو بنوانے میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ وار پریزنس کو استعمال کیا یہ جانا جاتا ہے کہ یہ چار سو پندرہ کلومیٹر لمبا ٹریک جلد اس جلد بنوانے کے لیے وار پریزنس کو اتنا فورس کیا جاتا تھا اس میں سے ففٹی پرشنڈ ورکرز موقع پہ ہی مر گئے جنہیں ریلوے ٹریک کی سائٹ پہ ہی دفن کر دیا گیا اب لاشت میں ہماری لسپلے نمبر ون یو ایس میں اوہائیو میں لوکیٹڈ ایک ریلوے ٹریک جو نیپولیر اور ڈیفائنس کے بیس میں بنا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک مانا جاتا ہے جہاں ریلوے ٹریک کو سٹریٹ ٹریک چاہیے ہوتا ہے وہیں پہ اس ریلوے نیٹورک کا ٹریک پورا ٹوٹا پوٹا اور اوپر نیچے ہے سوال یہ ہے کہ اس ٹریک کو کھوں ریپیئر نہیں کیا جاتا ہے اصل میں یہ ٹریک جس زمین سے گزرتا ہے وہاں کی زمین بہت گیلی رہتی ہے جس وجہ سے وہ زمین بیٹھتی جا رہی ہے تو یہ ریپیئر کے قابل نہیں امید کرتا ہے بلوانیز ویلوکس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ٹل تیم ٹیک کیر